اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میں نور اللہ مرکزہ ہوں اللہ پاک ان کی قبر کو جنت الفردوس کا مقام دے اور ان کی قبر کو منور فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام اطاع فرمائے میں سن دو ہزار سے ان کو سنتا رہا ہوں آج تک سیکھ رہا ہوں طالب علمت میں یہ گیس نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ اشعاط و توحید و سنکے ہیں یا پھر یہ دیوبندی حیاتی ہیں یا مماتی ہیں مجھے اب جا کے پتا چلا کیونکہ میں نے ان کی متعصبانہ کوئی تقریب نہیں سنی میں نے ان کی متعصبانہ اور فرقہ ورانہ تقریب آج تک نہیں سنی تو اسی لیے میں جج نہیں کر پا رہا تھا مجھے کنفرم نہیں اپا رہا تھا کہ یہ اشعاط و توحید و سنکے ہیں مماتی ہیں یا پھر حیاتی ہیں تو آج ان کے بارے میں میں تھوڑا معلومات دوں گا وہ اشعاط و توحید و سنکے ہیں مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی اور مولانا انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی ان علماء کے شگزوں میں سے ہیں اور ایک عالم دین ہے مولانا احمد علی صاحب جو کہ وہ وہاں بچرہ کے ہیں میاں والی کے ساتھ اقلاع کا ہے یہ انہی علماء کے متقد ہیں اور یہ مماتی ہیں یہ بات نہیں کہ نیستر نہیں پھیرتے اپنے عقیدے کے مطابق نیستر تو پھیرتے ہیں لیکن جس کو بیماری زیادہ ہوگی اس کو تو درد ہوگی تو جب وہ قرآن و سنت کا نیستر چلاتے ہیں تو اس کی ذد میں جو آتا ہے وہ کٹتا چلا جاتا ہے کٹتا چلا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ وابستہ رکھیں اللہ پاک ان کو بھی جنت الفدوس میں عالی مقام عطا فرمائے بہت ہی مصبت ذہن بہت ہی مصبت بیان توحید ایسی بیان کرنی کہ اس میں ہر کسی کا خیال کرنا کسی کی ذات یاد پر بات نہ کرنا کسی کو چوٹنا مارنا مسلقی تاثب سے ہٹ کر رسالت بیان کرنا شان صحابہ بھی بیان کرنا لیکن قرآن و سنت کا جو نیستر ہے وہ پھر جب چلتا ہے تو جو اس کی ذت میں آتا ہے وہ پھر کٹتا چلا جاتا ہے اللہ پاک ہمیں توحید و سنت اسی طرح ماننے کی توفیق اطاف فرمائے جس طرح ہمارے اصلاف جو قرآن و سنت کو پھیلاتے اور عمل کرتے چلے گئے اسی طرح ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارا مسئلہ رہا ہے ہم بزرگوں کو تو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے ہیں اللہ پاک بزرگوں کی